سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لئے ہوا کرتی ہوں پھر وہ دیر تک کھڑی رہی اتنے میں ایک مرد نے کہا کہ اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کا نکاح مجھ سے فرما دیں آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس انہیں مہر میں دینے کے لئے کوئی چیز ہے اس نے کہا کہ میرے پاس اس تہبن کے سوا اور کچھ نہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنا یہ تہبن اس کو دے دوگے تو تمہارے پاس پہننے کے لئے تہبن بھی نہیں رہے گا کوئی اور چیز تلاش کر لو اس مرد نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ تو تلاش کرو ایک لوہ کی انگوٹھی ہی سہی اسے وہ بھی نہیں ملی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ قرآن مجید ہے انہوں نے ارز کیا کہ جی ہاں ان صورتوں کا انہوں نے نام لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم نے تیرا نکاح اس عورت سے ان صورتوں کے بدل کیا جو تم کو یاد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پینٹس